بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز اور میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج دوبارہ میں بات کروں گا فائف سٹار کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ فائف سٹار کے ویڈرال بند ہوئے ہیں ممبران ان کے پریشان ہیں جبکہ جو ان کے کرتا درتا ہیں ہریش کڈیلہ ہو گیا کفیل ہو گیا آمیر مغل ہو گیا یہ عیاشی مار رہے ہیں اور اب بعد اس نہج پہ پہنچ چکی ہے امیر حسین عرف آمیر مغل کفیل ہریش کڈیلہ کے درمیان پھڑا سٹارڈ ہو گیا ہے ان کے درمیان لفظی سر جنگ شروع ہو چکی ہے اور اسی طرح لگتا ہے کہ امیر حسین عرف آمیر مغل نے کفیل نے اور ہریش کڈیلہ کے راستے اب جدا ہو چکے ہیں کیونکہ یہ جو تینوں بہروپی ہیں ان کا جو ایک ٹاسک تھا جو ایک ایم تھا کہ عوام کو چونہ لگانا ہے عوام کو ان کے جمع پونجی سے محروم کرنا ہے اس میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں پروگرام میں آگے چل کے میں آپ کو دو وائس نوٹ سناؤں گا ایک وائس نوٹ ہریش کڈیلہ کا سناؤں گا کہ وہ کس طرح تفل تسلیہ دے رہا ہے اور اب تو میں نے کل کے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ آمیر مغل نے دھمکی دیا ہے ہریش کڈیلہ کو اور وہ دھمکی کام کر گئی ہے کیونکہ ہریش کڈیلہ نے اب کہہ دیا ہے کہ یہ جو کمپنی تھی فائف سٹار وہ یہاں سے اپریٹ نہیں ہو رہی تھی لیکن ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات یہ ہے کہ ہریش کڈیلہ جب جیل میں تھا میرپور خاص میں جب منی لانڈنگ کا کیس بنا تو اسی دوران آمیر مغل کی اس کے ساتھ ملاقات ہوئی اور ان لوگوں نے فائف سٹار کے نام سے یہ کمپنی تخلیق کی فائف سٹار اس وجہ سے رکھا گیا تھا اس کا نام کیونکہ اس میں پانچ لوگ تھے کرتا درتا اب آپ کو میں ہریش کڈیلہ کا ایک وائس نوٹ سناتا ہوں اس میں آپ وہ سنیں کہ وہ اس نے جو آمیر مغل نے جو اس کو دھمکی دی تھی وہ کام کر گئی اب وہ کہتا ہے کہ اس کمپنی کا مالک صرف میں ہوں اور کوئی مالک نہیں ہے وہ وائس نوٹ ذرا سنیے ہلو فرنس اسلام علیکم جیسا کہ دوستو آپ سب کو پتا ہے کہ بھئی میرے ساتھ بھی کیا آسابات کیا پرابلم ہوئی اور اس کی وجہ سے جو ہے نا بہت سارے لیڈرز پینک ہوئے بہت سارے لیڈرز نے جو ہے نیگٹیب باتیں بھی چلائی اور آپ لوگوں کو پتا نہیں کہ بھئی میرے ساتھ کیا ہوا کیسے ہوا اور کس بات کی وجہ سے جو ہے نا آپ کا وطرہ رکا تو یہ ساری جو بھی چیزیں اس کی وجہ سے جو ہے نا میری اپنا پرابلم کی وجہ سے ساری ہوئی ہے تو اب میں باہر آ گیا ہوں اور انشاءاللہ جو ہے نا ان پہ جلدی کام ہوگا آپ کسی طریقے سے ٹینشن نہ لیں اور باقی رہی بات جو ہے نا یہاں پہ وہ سارے لوگ بولتے ہیں کہ بھائی فائی سٹار کے آنر کوئی اور ہے یا کوئی پارٹنرز ہے تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے اس میں کوئی بھی اور میرا کوئی بھی شراقت میں پارٹنر کوئی بھی نہیں ہے یہ جو بھی سسٹم میں سارا باہر سے اپنے ردہ باہر سے چلتا ہے اس لئے ایسی جو بھی باتیں ہیں جو بھی لوگ باتیں کرتے ہیں وہ ساری ایسی افوائیں ان پہ عمل نہ کریں باقی انشاءاللہ ابھی میں جو ہے نا جیسے اپنی طبیت بہرہ صحت ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے نا اب دوستوں سے رابطہ کروں گا سب سے اور باقی جو بھی چیزیں فائی در وہ آپ کو رسل دوستوں کا ہم ڈیٹیل سے جو ہے نا بعد میں شیئر کریں گے باقی ٹینشن نہ لیں آپ اپنے کام کو جاری رکھیں اور ہم پہ اعتماد بنائے رکھیں اور انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا مایوسی نہیں ہوگی باقی جو ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں کسی بات کی ٹینشن نہ لیں باقی یہاں پہ جو بھی آپ کسی اور کو پریشر دے رہے ہیں وغیرہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ میرا کوئی بھی پارٹنر وغیرہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو بھی سسٹم میں سب باہر سے یہاں پہ جو بھی کام کرے وہ سب ایسے نیڈرہ کرے لیڈر کام کرے کسی کا کوئی بھی اس میں شراکت وغیرہ نہیں ہے تو اس چیز کو تھوڑا دیان سے سمجھئے گا اور کشی کو بھی پریشر دینے کی ضرورت نہیں ہے میں ان چیزوں کو خود فیس کر دوں گا انشاءاللہ پھر جیسے سارے معاملہ سیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے اور سارے جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ کے لیے کریں گے جی تو ناظرین یہ وہ وائس نوٹ تھا ہریشک ڈیلہ کا جس کا ماضی آپ کو معلوم ہے کہ کمپنی میں رہا کمپنی اس نے بنائی پھر منی لانڈنگ کرتا رہا وہ بھی اس کے اوپر پرچا ہے لیکن اب وہ سارا کچھ کیونکہ آمیر مغل نے کہہ دیا تھا کہ اگر آمیر مغل کا ہریشک ڈیلہ نے نام لیا تو اس کا کٹھا چٹھا کھول دے گا اطلاع یہ بھی ہے کہ جو ہریشک ڈیلہ دو ڈھائی ماں جو غائب رہا آمیر مغل کو وہ سب معلوم تھا کہ وہ کہاں پہ تھا تو اس وجہ سے اب ہریشک ڈیلہ نے سارا ملوہ اپنے پہ لے لیا لیکن یہاں بھی بات نہیں رکتے ہریشک ڈیلہ کفیل آمیر مغل دو ان کے اور پارٹنر ہیں ان تمام میں آپس میں جنگ شروع ہو چکی ہے اب کفیل کا آپ کو میں ایک وائس نوٹ سناتا ہوں کفیل دیکھیں کہ کیسے پرشان حال ممران ہے ان کو تسلیہ دے رہے کافی دن سے کافی دوست بار بار کہہ رہے تھے کہ فائیو سٹار کے حوالے سے ہریش کی کوئی وائس نہیں ہے لوگ دوسرے ریکارڈ کروا کے آتے ہیں تو ان کو کلیر کر دوں کہ ہریش بھائی جس دن آئے تھے اس دن ہمارا رابطہ ہوا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں منٹلی میں فیزیکلی ٹھیک نہیں ہوں تو مجھے کچھ دن چھوڑ دیں تو ہم نے اس کو چھوڑا ہوا تھا کہ جیسے ہی وہ فٹ ہوتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ تو کافی جو جن لوگوں سے صبر نہیں ہوا وہ گئے انہوں نے ویڈیوز بنوائیں اور اس پہ بھی لوگوں نے ہمیں ہی کہا کہ بھئی آپ لوگ کیوں نہیں گئے اور اس پہ ترہ ترہ کی باتیں بنی کہ بھئی ہریش ان سے پرسنٹیج مانگ رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے تو اور پھر اس کے علاوہ جو آج تک گروپوں میں جس طرح کی باتیں ہوئیں ہیں جس طرح کے پروپیگنڈا ہوئے جس طرح کے شیطان لوگ ایکٹیو تھے اور جس طرح لڑوانے والے تھے فساد پھیلانے والے تھے ان سب کے موہ پہ تماشا یہ لگا ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا جھوٹے پہ اللہ کی لانت تو اس پہ کافی آہ ان میں نا غصہ میں نے دیکھا پھر کچھ لیڈرز بھی تھے ان کو بھی غصہ آیا تھا کہ بھئی یہ کیا کہہ رہا ہے لیکن اب امید کرتا ہوں سارے کلیر ہو گئے ہوں گے سوائیس کے بعد آہ جنہوں نے ہمیں پارٹنر بنایا جنہوں نے کسی کو انڈیا بھگایا کسی کو دبائی بھگایا کسی کو ترکی بھگایا کسی نے کہا کہ یہ اپنا ڈیفینڈ کر رہے ہیں کسی نے کہا یہ آج بھاگ جائیں گے کسی نے کہا ان کے پاس لاکھوں ہیں کسی نے کہا اتنی پرسنٹیج ہے کسی نے کہا اتنی پرسنٹیج پہ یہ آپس میں لڑے ہیں تو ہم نے اس وقت صفائیاں اتنی اس لیے نہیں دی کیونکہ حریص سامنے نہیں تھا ہمارے لفظوں کی کوئی بھی اہمیت نہیں تھی اس وقت کیونکہ لوگ ان جاہلوں کے کہنے پہ ان شیطانوں کے کہنے پہ منتشر ہو گئے تھے تو ہم نے صبر ہی کیا اور صبر کا اللہ پاک نے ہمیں اچھا پھل دیا ابھی مالک نے خود ہی چیزیں ساری کلیر کر دی اچھا وہ خود ہی اس نے اپنی زبانی کر دی تو یہ ساری چیزیں اب آپ کے سامنے کلیر ہو چکی ہیں کہ کون مالک ہے کون پرسنٹیج ہے کس طرح ہے سسٹم سارا کچھ کس طرح چل رہا تھا کس طرح چلے گا اور آگے بھی آ کر وہ خود ہی چیزیں کلیر کر دے گا تو میری تمام دوستوں تمام لیڈرز کو میں مبارک بات بھی دیتا ہوں اور بہت شکریہ دا کرتا ہوں جو پاسٹیو رہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے جنہوں نے ان کے جو ان کے پروپینگنڈا ان کے باتوں میں نہیں آئے اور ہمارا ساتھ دیا اور ہر پریشنی میں وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ان کا بہت شکریہ اور وہ دوست جو ان کی باتوں میں آ چکے تھے جو پینک ہو چکے تھے ایک طرف ان کو اپنے انویسٹر پریشان کر رہے تھے دوسری طرف ان جہلوں نے اپنے گروپ بنایا ہوئے تھے اور وہ ان کو الگ سے پریشان کر رہے تھے تو اب میں ان دوستوں سے گزارش کروں گا کہ یہ ابھی ایکسپوز ہو چکے ہیں یہ تو پہلے سے ایکسپوز تھے لیکن ہم نہیں کہتے تھے کیونکہ اس وقت ہمارے لفظوں کی کوئی عفت نہیں ہو پا رہی تھی کیونکہ مالک تھا نہیں کوئی یقین کرنے والا نہیں تھا اپنے ہی لوگ یقین نہیں کر رہے تھے لیکن اب تو ساری چیزیں کلیر ہو گئی تو میں اب ان دوستوں سے اب ان لیڈر سے بھی گزارش کروں گا کہ براہ کرم اس طرح کا جب بھی کوئی ایسا شیطان گروپ بناتا ہے تو اس شیطان پہ دو اللہ کی طرف سے لانت بیج کے اس کا گروپ چھوڑ دیا کریں کیونکہ یہ صرف لڑوانے والے ہیں یہ صرف انتشار پھیلاتے ہیں تو یہ آپ اگر ون پرسنٹ یہ بھی سوچنا ہے خود دارہ خاص تھا ہرش مر گیا ہوتا یا کمپنی لاس میں چلی گئی ہوتی تو بھی کیا کرنا تھا کرنا یہ تھا کہ لیڈرز کے ساتھ ملنا تھا لیڈرز کے ساتھ مل کے آپ بجائے آپس میں لڑتے آپ نے کسی لا عمل کی طرف جانا تھا آپ نے مل کے کسی دوسرے سسٹم کو بنانا تھا کسی دوسرے سسٹم سے ریکوری کا آپشن سوچنا تھا بجائے اس کے کہ آپ اس طرف جاتے آپ ان کی باتوں میں آگئے اور ان شیطان لوگوں سے بھی میں کہوں گا جو کہ لڑانے چاہ رہے تھے کہ وہ ان پہ آپ ذرا یہ سوچیں کہ وہ لوگ آ کر یہ کہہ دیتے کہ بھئی آپ لوگوں کے لیے دوسرا سسٹم لاتے ہیں آپ یہاں سے یہ ریکوری کر سکتے ہیں آپ کا نقصان ہو گیا ہے بجائے اس کے وہ کسی کو تسلی دیتے وہ اور پریشان کرتے گئے اور لڑانے والی باتیں کرتے گئے اور بھگانے والی باتیں کرتے گئے جی تو ناظرین یہ وہ کفیل صاحب تھے ان کا وائس نوٹ آپ نے سنا یہ وہی کفیل صاحب تھے جو ماضی میں ایک کمپنی میں رہے وہاں پہ بھی انہوں نے اسی طرح ان کو بھی چونہ لگایا تھا لیکن اب یہ حالات ہیں کہ فائف سٹار کے جو ممبران ہیں وہ ویڈرال کی چیخیں مار رہے ہیں لیکن ان کو ویڈرال تو دور کی بات ان کی جو جمع پونجی تھی وہ نہیں دی جا رہی کیونکہ آمیر مغل نے اب ایک ٹریڈنگ کا بزنس شروع کیا ہے وہ بزنس کیا ہے کیسے ٹریڈنگ کی جا رہی ہے اس کو بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور وہ بھی آپ کو جو ٹریڈنگ کے کاروبار میں آپ کو کہتا ہے کہ آپ پیسہ لگائیں آپ کی انویسمنٹ محفوظ ہے بہت سے اور چیزیں ہیں ثبوتوں کے ساتھ لیکن فائف سٹار کے اوپر کل میں ایک مزید روشنی ڈالوں گا کیونکہ جو حریش کڈیلہ ہے اب تو انہوں نے عوام کو ان کے پیسے واپس نہیں کرنے یہ پانچ پارٹروں کے درمیان آپس میں جو ایک جنگ تھی وہ شروع ہو چکی ہے کیونکہ ہر کو یہ چاہتا ہے کہ وہ پابندے سلاسل نہ ہو لیکن اب دیکھتے ہیں کہ فائف سٹار کے جو غریب ممران ہے کیا ان کو ان کی انویسمنٹ واپس ملے گی کیا ویڈرال کی جو نئی نئی تاریخیں دی جا رہی ہیں نئے نئے لولی پاپ دیے جا رہے ہیں ویڈرال ان کو کب ملے گے اگلے پروگرام میں مزید حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ